سو اگر آپ کریلو کے لور ہے تو don't miss this ویڈیو ان تک دیکھیں کیونکہ مزیدار سی چٹ پٹ مسالہ کریلے آلو کی ریسپی آپ سب سے شیئر کرنے والی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے ٹیماتر لیے ہے تین ساتھ میں ہم نے تین آلو لیے ہے اسی کے ساتھ چار گرین چریز این پلس ہم نے گارلک لیا ہے سب سے پہلے آپ نے پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے جو ٹیماتر کٹ کیے تھے اسی ڈال دینا ہے مکس کرے تھوڑا سا اور ساتھ ہی آپ ڈال لیں جو آپ نے گارلک کٹ کیا ہے اسے ساتھ ہی ہم ہم زیادہ دیر نہیں پکائیں گے بس جلی جلی جو ہم نے انگریڈینٹس کٹ کیا ہے اسے ڈال دے جائیں گے اس کے بعد میں نے گرین چریز ایڈ کیے اور ساتھ ہی میں نے جو کوٹیٹوز سے آلو جو میں نے کٹ کیے تھے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کر کے آپ نے بھی کٹ کرنے تو آپ نے ڈال دینے ہیں اور ساتھ میں تو ایسا پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ سارے انگریڈینٹس گل مل جائے اور پک جائے اچھی طریقے سے اور جو کریلے میں نے کٹ کیے تو وہ بھی میں نے ساتھ میں ہی ڈال لیا اس کے بعد یہاں میں نے اس میں ڈالے ہیں مسالے کوکنگ مسالہ مسالے زیادہ نہیں ڈالنے کیونکہ میں ایک پلٹ بنا رہی ہوں اپنے لیے تو اپنے حساب سے میں توڑے توڑے ڈالیں گی ساتھ ہی میں نے زیرہ ڈالا ہے اور یہ دیکھیں جو ہمارے سارے انگریڈینٹس ہیں اس میں جو ہے ہم نے توڑا سا فانی اور ڈال لیا کیونکہ یہ سارے جو ہے اچھی طریقے سے پک جائے اور گل مل جائے گی اس میں تو پھر اس کا تیزتا جواب آتا ہے تو یہاں پر توڑا سا فانی ایڈ کرنے کے بعد اس کا سارا فانی جب ایبزورف ہو جائے تو پھر آپ کو کچھ یوں نظارہ ملتا ہے اس کا تو یہ آپ دیکھ سکے توڑے توڑے پک چکے اور الحمدللہ بالکل ریڈی ہے ابھی ہم کار سکتے ہیں مزیدار سی گرب روڈی کے ساتھ ہم اسے کائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی اللہ حافظ